لڑکیاں پیدا ہوتی شرم و آر کے وجہ سے لوگ بتا دے نہیں تھے شرم کے بارے مو چھپائے پھرتے تھے قرآن اس کو بھی کہا ارے یہ تو بیٹی خدا کی رحمت ہے جنت کی زمانت ہے یہ تو تمہارے لئے رحمت اور قل قیامت نے ورمایا یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے پیارے آقا نے جو فضیل بتائی جس کے تین بیٹیاں ہوں اور وہ اس کو اچھا پالے پوسے جوانی کو پہنچ جائے اچھے جگہ اس کا نکاح کر دے اس کے پاس جنت واجب ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دو بیٹیاں ہوں اس کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ بھی پڑھا ہے لکھا ہے اور اچھے جگہ ان کو نکاح کرا دے اپنے ذمہ دار ادا کرے اس کی نہیں بھی جنت واجب پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول یہ اولاد کا خزانت اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کی ایک بیٹی ہو یعنی انہیں ایک ہی بیٹی تھی جس کی ایک بیٹی ہو اس کا کیا اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ بھی اس کا حق ادا کرے اس کو پڑھائے لکھائے تربیت کرے جوان نہیں پہنچے تو نکاح کرا دے فرمایے یہ بھی فیر فرمایا ایک صحابی کھڑے ہوئے یعنی جذبہ دیکھو صحابہ کا کیسا اللہ کے رسول صاحب ان کے جذبات تھے فرمائے ایک صاحبی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لڑکی ہی نہ ہوں اس کا کیا وہ بھی جنت میں جانا چاہتا ہے ایسا ہے نا قرآن کہتا ہے کسی کو لڑکی ہی لڑکی کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں کسی کو دونوں اور چوتا ہے کسی کچھ بھی نہیں ہوتے اولاد ہی نہیں ہیں ایسے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس نے فرما رہا ہے یہ ہماری عطا ہے ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں پھر آگے اللہ نے چوتی بھی خدرت بتا دی ہمارا یہ بھی ہے اور ہم جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھ دیتے ہیں کچھ نہیں سب صحت مند ہے شہر بھی 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 اور سب دولت ہے کار ہے بنگلہ ہے سب کچھ ہے کتنے بڑے بڑے سے آپ کو دنیا میں ملیں گے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے کوئی کسی کے بھی نہیں پھر اولاد کے دولت سے محروب وہ مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پوری دنیا پھرتے ہیں کسی طرح اولاد ہو جائے کے نہیں ہوتی یہ اللہ کی عطا ہے اس لئے اللہ نے وہاں یحب کا لفظ ذکر کیا کہ خالص ہماری عطا